وَلِيًّا وَحَافِذَا وَقَائِدًا وَنَاسِرًا وَدَلِيلًا وَعَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ وَرْزَقَاتَوًا وَتُمَدِّعَو فِيهَا طَوِيلًا یا ربا محمد وعال محمد بحق محمد وعال محمد یا مولتی یا فاطمت و عویسینی اللہم صلی علی محمد وعال محمد وعجل فرجہم قائم آل محمد باواز بلند صلوات اللہ وط فرمو اینج نہیں بھیجی میں ذکر سونے جی میں ذکر دیوار سونے ان کوشش کرو سونی زبان نل سونی صلوات اللہ وط فرمو اللہم صلی اللہ صلوات دا پڑھنا ایسی عبادت ہے جس دیوچوا دولہ شریک بھی شامل ہے تعداد دھیرے آواز تھوڑے کوشش کرو بلند وازنل صلوات اللہ وط فرمو نعرہ تکبیر اللہ اکبر زندہ خوش رہو ملکے خالق کی بریاد نام چاہتا کہ پتہ لگے توہید منان علیہ کتھے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین شریف ہیں دنانے دنامنو مزید سونا روچہ کر کے چاہو نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام انجنئیں گرمی دور کرو بڑھڑ جوان ملکے باز بلند کر کے سنت خم غدیر ادا کریے نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حسینیت زندہ بات ساب بولو یار حسینیت زندہ بات یزیدیت مردہ بات دوان جہانہ دی سیند دشمنت لانت بے سمار لانت سلوات سخی حسین بادشاہ دی ذات تے بلند وازنال تلاوت فرماؤ اللہم اصول اللہ علیہ وآلہ محمد اجازت ہے جی ذکر پاک شروع کریے دعا کردان اللہ توارا ٹور آیا قبول فرماؤے دیڑی دعا حج اکبر تے قبول نم پہ یوندی ہوگئے حسین دی صف تے آکے منگی بنجے اللہ یقیناً قبول کر دے آمین واجب سمجھ کے اکھیا ہے اللہ جتنے قدمت ہو جتنے زندہ مرد اس پاک تہر اور مقدس دربار اچھٹو رکے ہیں سب دھٹو رایا اپنی بار گائج قبول فرماؤے اللہ بانیان مجلس نو دھیاں پترہ نال بہنہ برامن نال ساتھ سنگت نال دوستہ بابن نال پورے خاندان نال پورے موزہ باغ لنال شیعہ سننی سمیت حسین دی اماتہ قیامت آباد و شاد فرماؤے اس پوری نگرینو مالک بانیان مجلس نو انہ دا خرج اخراجات لنگر نظر نیاز میرا مالک اپنی عظیم بار گائج قبول فرماؤے جنہ جنہ اس کارے خیر اچھ حصہ پایا دہمی درمی سخنی سننن اللہ بولن اللہ رومن اللہ نارے اللہ سلوات اللہ داد اللہ مالک سب دا قبول فرماؤے میرے تو پہلے پڑھنے لے عظیم آن جنہ آباد اچھ پڑھنے میرے تو کروڑا درجہ بہتر انہ دی پڑھائی بمائے میں حقیر دا سبق سننیا مالک اپنی بار گائج قبول فرماؤے آمین حقہ تھا کہ نئی واجب سمجھ گیا کیا ہے اللہ سا دے پر دے آلے وارس دا جل دا جل ظہور فرماؤے آر مجلسے چھے میں بادشاہ دا فرمان سنان دا رانہ پڑھ دا رانہ چھے میں بادشاہ پہ فرمیندہ جڑا بندہ میرے دادے حسین دی مجلسے چاہ کے اتنا ایک بولے چاہ ستر قدم تک آواز پہنچ بنجھے آر مجلسے چھے میں بادشاہ پہ فرمیندہ اس بندے دا انتقال ہوئے سی قبر چوے سی تاویزے قبر بند ہوئے سی فرشتیہ کے سوال کری سن جواب دیں دی جاتے سادہ ازادار نہ بولے سی یا میں بولے ساں یا میرا دادہ آلی بولے سو بھئی کیا بات ہے نا حتھان دی خیر ہووی شالہ حسین دی امہ اٹھے حتھانو خیرات حد چاہ کے بھئی گوائی دینئی ہے حیداری زیادہ گلہ نہیں چار سترہ تو مجلس حسین بات چھاہ دا آغاز پہ کر دا تسا توجہ فرمائی اس جاتے میرا پہلا چانس ہے لیکن مجلس میری پہلی کوئی نہیں ٹھیک ہے حسین دی امہ دے بڑے ترسن بڑے کرم ان چار سترہ مزاج میں کدھی کسی ازادار دا چیک کیتے ہی نہیں کیونکہ جڑا حسین دی مجلسے چاہ کے باندھے یقینا ابو زر مزاج ہوندے مالک رنگ لائے تسا توجہ کرنی مالک رنگ لائے سین میرے جس میں چھ جے تائیں ساہ مل سین ہر ساہ ویچ نجف دا شاہ مل سین مالک رنگ لائے اتنے ایک ساتھ اتنے تھوڑا جے اور دیوئے تو میں ممبر اپنے بھائیوں دے حوالے کر کے تو اندعا کر کے ٹوروئے ساں آخری ستر تے رزلٹ دینا چاہنا میرے جس میں چھ جے تائیں بزرگو ساہ مل سین ہر ساہ ویچ نجف دا شاہ مل سین میرے جس میں چھ جے تائیں ساہ مل سین ہر ساہ ویچ نجف دا شاہ مل سین کیا بات مالک رنگ لائے جتنے ہاتھ بلندے انظری یہ بادشاہ تے مالک رنگ لائے آل محمد تو انویز دانت آپ فرماوے اکثر آکھے ویندہ جو شیعہ کافرین زنجیر زننگ کردین ماتم کردین کافرین میرا سوال زمانے اٹھے اے پہلا قیدہ اصول دا ہے ہر ذاکر ہر مومن وستے ہندہ ہی نہیں میرا سوال زمانے اٹھے اے پہلا قیدہ اصول دا ہے اے کام تا ہک کے میار دوہن عجب سبک این سکول دا ہے اے کام تا ہک کے میار دوہن عجب سبک این سکول دا ہے بھئی زوار شیعہ جو خون کڈھن تکفر و بدت فتو لگ دن اوائز کرنی جو خون کڈھے تا او صحابی رسول دا ہے بولی بھئی جیڑا بندہ بول سکتا ہے جی دی زبان دا مالک علیہو بندہ میرے نل بولے زوار شیعہ جو خون ریزلٹ دے ہوا بھئی زوار شیعہ جو خون کڈھن تکفر و بدت فتو لگ دن اوائز کرنی جو خون کڈھے تا او صحابی رسول دا ہے لڑ جگہ نہیں بھئی اسی مندیں اوائز کرنی بھی ماتمی ہے اوائز کرنی بھی ماتمی ہے نہ تھوڑا آنکھو نہ وافر آنکھو اصول اے ہے کہ اوکومی ہن یا شیعہ آنکھو یا کافر آنکھو اوائز کرنی بھی ماتمی ہے لڑ جگہ نہیں بھی ماتمی ہے لڑ جگہ آنکھو مالک رنگ لاوے تو سجی ہو توارے بچڑے جی مین وقت زیادہ نہیں ہے مقتصر جو وقتی حاضری مگر مکمل مجلس پڑھنا چاہنا وعدہ وفا ہو گیا بھائی جاندہ حکمہی مالک سیتتہ فرماوے زندگی دراز ہونے بھائی ساکب رضا جعفری انہاں دے حکم دی تعمیل واجب ہے زیارتہ نصیب ہو گئیا دس محرم مظلوم کر بلا تو بعد قصیدہ سنانا چاہنا لکھی ہویا بھی میرے وڑے بھائی ساکب رضا جعفری صاحب دے اور ممبر دیزد دی کسا میاسی سترہ لکھی انہاں مالک آتا کیتیا کہ اگر پتھر بھی سامنے ہوئے نا تو بھی پھٹ کے بیوس علی علی کرے لیکن جوانی نصیب ہوئی پتھر او نہ ہوئے جڑا روڈتے پایا ویندہ ہے کیونکہ زیدہ تا علاج کوئی نہیں نا مظلوم کر بلا تو بعد شمر کمینے سارے آنکھوں بے شمار اس اپنے دل اچھ زین اچھ خیال بنایا سنے ہویا ہاس جو حسین دا گھوڑا جہن دا نام مرت جد ہے عرب اچھ بڑا مشہور گھوڑا ہے اس اپنا خیال دل اچھ بنایا کہ میں اس نون پکڑ دا پکڑ کے اپنے استبل ہے ویندہ کچھ عرصے دے بعد میں اس سواری کرے سا ستر آگئی ہے ستر زمین تے نہ جاوے قدر دانچ پہ پڑ دا اے خیال لے کے اس جناب مرتجز آلے پاسے قدم ودائے کے اس نون اب کے اپنے استبل ہے ویندہ اس سواری کرے سا جناب مرتجز اس دنیت تو واقف ہو کے قدم پیچھے ہٹائے کیا بات ہے یار وے کو بزرگی ڈا سوڑا سمجھ کے اور سوڑ کے بول رہن تے جواننا دا تے زیادہ حق بڑھن دے مالک رنگ لاوے جناب مرتجز نیت تو واقف ہو کے قدم پیچھے ہٹائے تھوڑی دور جاوان دے بعد شمر ہی کھڑ گیا جناب مرتجز ہی کھڑ گئے شمر وے کیا دے دس نون بزہرن ہیں تہے گھوڑا اتنا ناز کیوں ہی اتنا نخرا کیوں ہی جناب مرتجز نون لاکھ کچھ کھڑو کے اسمان علی پاسے وے کیا دن اللہ میں زبان اتا کر میں دسہ میں حسین دا گھوڑا کتنی ہے اس دن دا مالک آن سبحان اللہ مالک رنگ لاوے مالک رنگ لاوے یار حسین دی امہ تو اڑے گھران ترامتہ دا نزول میں حقیر تو ان دعائی کر سکتا نا اگر تجھے سوڑا بول سو داد دعا کر سو تو میں تو دعائی کرنی ہے اللہ زبان اتا کر میں دسہ میں جو میں کس شان دا مالک آن اللہ نے زبان اتا کی تھی جیڑا جناب مرتجز جیڑا شمر آکھے نا میں تین نیب کے لائے وین اپنے استبل تیرے تیسواری کرسا تیرے شان کیا ہے دی سنو ہی گھوڑیں جناب مرتجز نون لاکھ کچھ کھلو کے نون لاکھ آلے پاسے رٹھے وقت شمر آلے پاسے وے کے جیڑے جناب مرتجز گل کی تھی میں جناب نصر کسید دا سنا ہوں اول تو آخر تک سونی سلواتی لاوت فرماؤ کہا مرتجز نے احمل ہون سن لے کہا مرتجز نے احمل ہون سن لے کہا مرتجز نے احمل ہون سن لے کہا مرتجز نے شمر آدھے ہینٹ ہے گھوڑا تیری شان کیا ہے اوقات کیا ہے کہا مرتجز نے احمل ہون سن لے تجھے میں بتاؤ میرا شان کیا ہے جولی چاہیے کھلا بھئی جتنے ہاتھ بلاند ہیں کہنات دی مالکن خیرات عطا فرماوے مالک رنگلاوے آل محمد وانو عزتا فرماوے تسا جیو توارے بچڑے جیویں فردے سانی کہنا دی کی مدی سنانا چاہنا جتھے پڑی یہ حسین دی امہ نے نوکرنو بڑی خیرات عطا کی تھی مالک رنگلاوے تسا سونی توجہ فرمائی پہ مالک رنگلاوے بلکل جی مالکنان دے بھی درجات بلند کرے چودری مرید حسین دے مالک درجات بلند فرماوے تسا جتنے حاضرین مجلس ہو مالک تارے مرہومین دے درجات بلند فرماوے کہنا دی کی مدی ستر سنانا چاہنا فردے سانی دی شکل جناب مورد تجھے سی مرد پاسے وے کیا دے پہلوں کہا مرتجز نے اعملون سن لے کہا مرتجز نے اعملون سن لے تجھے میں بتاؤ میرا جان کیا ہے بنا ہو میں اس کے سواری جہاں میں سارے چاہیں بھئی زیدہ علاج کوئی نہیں سواری جہاں میں وہ جس کی سواری بنا مصطفیٰ ہے سبحان اللہ بھئی مالک اٹھے حتھانو خیرات دیو جی اینج نئی بھئی غدیری ناراوے بازو بلند کر کے ہائے داری مالک رنگ لاوے آلے محمد تانویز تانتا فرماوے تُسا جیو تورے بچڑے جی من شمر آدھے اے حسین ان دی سواری محمد بنے آئے جس حسین نو میں حتھانال تیرہ ضربہ ماریان فضیل جرد سنانا چاہنا حسین دے گھوڑے دی جناب مرتجز جیدہ شمر گل کیتی ہے حسین دے گل پہ کردے جیس جنو میں تیرہ ضربہ ماریان جناب مرتجز فرمایا کمی ناتاہ حسین نو نہیں ماریا سار چانہ بنے آدھے حسین سار چانہ ممبر دی عزت دی کسم ایسی ستر سناوان تین سارہ دن گرمی میسوس ہی نہ ہوئے سار چانہ بنے آدھے حسین جناب مرتجز فرمایا حسین نو نہیں ماریا شمر آدھے میں حتھانال تیرہ ضربہ ماریان میں وے دپیا ہم اے حسین ہے جناب مورد تجھے سمر دی اکھے چک پائیے تو وہ کیا دے کیا پہنو تجھے کیا خبر ہے یہ راز خدا ہے سار چامی بھائی سار بھائی جن ہاتھ کھول کے نیاز حسین جوانی نصیب ہو بھی جوانی سونی لگ دی حسین دی مجلس مالک رنگ لائے کیا بات ہے بھائی ہاتھ چاہ کے جناب مالک رنگ لائے ستر اگلی تر ازالت دینا چاہنا جناب مرتجیت فرمائے اے حسین نای شیمار دی کون ہے جناب مرتجیت فرمائے تجھے کیا خبر ہے یہ راز خدا ہے یہی مرتضی ہے یہی مصطفیٰ ہے بھائی جو لی چاہیے کھلا حسین دی امہ نوٹھا اتھا نو خرا جی میں محسن ویر مالک جوانی نصیب ہو مالک رنگ لائے اس دے ساتات سے رہن مالک حسین دی امہ تواری زندگی دراز فرمائے ساتات سے رہن سارے نہیں پڑھنا چاہنا سیر اگلہ سنانا چاہنا جیڑا بندہ ساری زندگی عدد میں مجلس سے چکیا تجا کے مذاکر انہوں نے بولیا ہی نہیں میں نہیں آکھا جی میں یہ مرے سبحان اللہ باوا بندہ سار چاہوے تیری زبان جانے اگر مالک علیہ تو وہ تو انج بول سنجی میں جناب میس ہم کمینے در دربار سو بول لین مالک رنگ لائے جناب مرتجیت فرمایا اے تو میرا بادشاہ حسین ہے تو میں نہیں سنجاتا شیمر آدھا ہے اچھا تو دستو کیا ہے میں ویدہ پیاں تو ایک گھوڑے ہیں جناب مرتجیت فرمایا میں دستا میں کونہ جناب مرتجیت سیمر دیا اکھے چک پائیے تو وہ کیا دے پہنو وہ چاہتے کہ جسے کو کوئی چھو نہ پایا مجھے اس میں لہارانے دانا کھلایا حسین دی امہ تو انہوں نے ساتھا فرماوے کیا بات ہے بھئی میری یہ سوچا دیر سونا بھئی حسین بزرکان دی زندگی یہ ہووے حسین دی امہ تو انہوں نے ساتھا فرماوے جناب مرتجیت سیمر دے پاسے وے کیا دے پہنو وہ چاہتے کہ جسے کو کوئی چھو نہ پایا مجھے اس میں لہارانے دانا کھلایا وہ قرآن میں بے میرا تذکرہ ہے میرے قدموں کی گاہ کے گاہ کے شفا ہے باتے کیا بات ہے بھئی سنن بھی کیا بات ہے مالک رنگ لاوے حسین دی امہ تو انہوں نے دراز فرماوے سیر اگلا سناما مالک رنگ لاوے بانی مجلس ہون اٹھ دے ودن تھے ہون مجلسے چاندے ودن مالک رنگ لاوے مالک اس احتمام جتنا بھی کیتا گیا مالک اپنی بارگائچ کبول فرماوے بھائی نواز بھائی اجاز چودری براد راند مالک خرچے اپنی بارگائچ کبول فرماوے مالک عزت بخت رزق وقارچ مزید اضافہ فرماوے مرہومین دے درجات بلند ہوں میں چودری مرید حسین مالک کروٹ کروٹ جنت نصیب فرماوے سیر اگلا میں کوئی نام پڑھو لیکن میرے بانی ہونہ ان مجلسے چھ انجنا اکھن بھی ذاکر ڈھلا پڑھے آئے مالک رنگ لاوے جناب مرتجی اچھا بسم اللہ بلند آواز نل صلوات اکلاوت فرماو نیاز حسین اسے میں آرت رائے کہ شہر سماعت فرماو تو وقت شہر سڑا جناب مرتجی شمرہ دے اسا ہاسے نو لکھ گالی آ دے شمرہ دے اسا ہاسے نو لکھ تو سہائے بہتر اسا تو انو مار چھوڑے اسا تو انو قتل کر چھوڑے اسا جت گئے تو سہر گئے اسا نو لکھ تو سہ بہتر جدہ شمر بار بار رٹ لائیے اسا نو لکھ تو سہ بہتر اسا نو لکھ تو سہ بہتر جناب مرتجی نے ایک واری نو لکھ تو لٹھا ہے ایک واری شمرہ دو لٹھا ہے وقت حسین باد جھا دووے کے جناب مرتجی شمرہ دیا کہ چک پاک وے کیا دے کیا پیل مجھے گر اجازت یہ سردار دیتا تیرے زارلش کرک میں مار دیتا بولے ہو جائنا بولن چودہ نو چنگا لگ دا ہو وے زندگی اندر آل ہو میں بھئی حسین دی امائنہ اٹھے اتھانو خیرات عطا فرما بسم اللہ کرام بھئی بسم اللہ کرام مالک رنگلا بھئی بسم اللہ کرام بھئی مالک اسطح عطا فرماوے بسم اللہ کرام بھئی بسم اللہ کرام بھئی بسم اللہ کرام بھئی بسم اللہ کرام بھئی جناب مرتجی شمرہ دے پاسے وے کیا دے پیل مجھے گر اجازت ہے یہ سردار دیتا تیرے زارے لشکر کو میں مار دیتا غزب میرا سارا عرب جانتا ہے غزب میرا سارا عرب جانتا ہے میرے قبض میں ہی تمہاری قضاء ہے کیا بات ہے بھئی مالک رنگلا بھئی آل محمد پاہ مجھت آتا فرماوے بھائیان دا مالک خرچ خرجات اپنی بارگائچ قبول فرماوے بس حکم دی تعمیل تمیمبر بھائیان دے حوالے کرنا چاہنا جیڑا حکم ملے کوشش کر ساکے اس سے دے ویچ رہے کہ میں اپنی مجرس دہش اختتام کرا تو ساکسونی جی صلوات تلاوت فرماو بلندوان ایک ہیرو ہے سادے دین سلام دا 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 دل دا چینے نام حسینے دل دا چینے نام حسینے جلیہ بندیہ رتبہ ویک امام دا جلیہ بندیہ رتبہ ویک امام دا میں گل کیتی ہے ایک ہیرو ہے تو ست منویہ سوشیہ سنیمانویہ سن موترست نہیں نامندا اطراز کرنے اللہ چاچا اجاز جو میں آگ سنگ دینا بھی سیکر صاحب تا حسین دے ممبر تے کھلو کے حسین اسلام دا ہیرو آکھ ہے حسین کم کڑھا کیتا ہے میں آکھ ہے آمیدہ سا حسین کم کڑھا کیتا میں آکھ ہے دشت نینوہ ککھی میں کربلا بڑھا گیا اپنا ایک دوا حج تو کئی گناہ بڑھا گیا سبحان اللہ بے جولی چاہ کے دعا پہ کرنا جولی چاہ کے پہ دعا کرنا آدھے ٹھیک ہے من لے اگر حسین ہے نواد اللہ بڑھایا ہے تشریعہ سنیاں واسطے کوئی ایسا ثبوت دے میں من من جان جو حسین پوری کائنات دا موسن ہے میں آکھایا میں اوہ ثبوت دے ماں توں کیا تیرا پیووی من ہے جو حسین اسلام دا ہیرو ہے میں دوسرا ثبوت دے کیا کہے ہیں دیت بین دیت میز مات باب دا حیاء جینہ اید جینہ ہوند بینہ بائیہ دے نکا دیت بین دیت میز مات باب دایا تینہ اید جینہ ہوند بینہ بائیہ دے نکا گھر لٹوایا کلمہ بچایا گھر لٹوایا کلمہ بچایا بھلتا نہیں سکو اج تائی منظر شامدہ صدقیاما بھے جوانی نصیب ہووی یہ ڈا سونا مین کی تے شالہ کسے غم میں چاہے نہ کریں علی دیا دیا تو علی ترازی ہوں گے بھلتا نہیں ساکو آج تائی منظر بھلے بھائی بھلتا نہیں ساکو آج تائی منظر چاہو بازار اچھ کھلو کے سارے تیتراز کر لینہ سوکھا مگر غریب دی غربت اچھ آکے ہائے کرنا بڑا اچھا تیڑا اپنا کمکار چھوڑ کے آج حسین دی مجلسے چاہے آنج نہیں تیرے وزش ہائے آج ساری دیوار اینج کر دیرے ویجی میں جنازہ پہ اٹھ دا ہوئے تیڑی سامی چوائیے دعا کر کے ویسی بھلتا نہیں ساکو آج تائی منظر سامدہ کیڑا منظر سامدہ دربار صدقی ہواں بے کوشش کریں بے جھولیاں پھیلاویں سامدہ دربار علی دیاں دیاں بدماج دی پیسی تو میں صدقی آواز سالہ تیریاں دیاں تو بھیڑا دے پر دے سلامتوں میں سامدہ دربار علی دیاں دیاں بدماج دی پیسی مارنا ویسو ہکوارینا حسین لا نوواری زینب کوشش کریں بھائی ہکوارینا حسین لا نوواری زینب ظالم حاکم اسل خان نو روک کیا دے داستہ سیئے نیچ زینب کیڑی یہ آئیو میں مر بن جاں نیچ زینب کیڑی یہ کمین دا سپاہی آدھ ہے آو جیڑی زیفہ والاں دا پردہ بڑھائی کھڑی یہی نا اس سے دیکان دے مگروہ یلی دی ودی دی باغا لے آلے ہم آفی دی وے کمین آدھ ہے زیفہ اگو ہٹاؤ میرے در بارچ پر دے دی لوڑ کوئی نہیں بولے میرے نر باغی دی بہن زیدہ کمین آکھ ہے نا بولے میرے نر باغی دی بہن اور میری سینب آدھ دا انو اگو ہٹایا ظالم دے مخاطب ہو کیا دے پہنو میری اسے آواز کی تے بابا ترے اللہ دا ہے مروندی منال تے رے بولنا نا پوندہ میری جیند مذہب چوازے بے ماتم بابا ترے اللہ دا صدقی ہمان بھائی صدقی ہمان کوشش کر بھائی سیرتیات علید ہاتھ نہیں جوڑنے بھائی میری سیند آلے مخاطب ہو کیا دے پہنو میری اسے آواز کی تے بابا ترے اللہ دا ہے مروندی منال تے رے بولنا نا پوندہ میرا غازی جیندہ ہوندہ میرا غازی جیندہ ہوندہ ملپے بہندہ ظالم تیرے اس کلام دا بی بی آدھی ارمان میرا غازی کوئی نہیں غازی ہووے آب ایک ہاں تیری کی میں جورت ہے اسے دی مکان ہو گئی علیدی دیاں تیرے تیرازیوں میں جس واسطے حکم ہوئے دو یا ترے وینڈ دفر جی میں اس مصومہ دے کرنا چاہنا جائیں دے زندگی تھوڑی آئی تھے دو کھو دے رہے ہیں جیڑی پوچھ دی آئی بے سجاد کیا سامے چھوا کوئی نہیں گل دی آکھیں ہاں مصومہ گل دی تا ہے جی تھا میمان ہے اتھا لگ دی نہیں آوکہ آوکہ وینڈ کرے ہاں کمینے دی آکھ کھلی ہے نیندر تو بے دار ہویا ہے سپاہی نوساد کے آدھا جیڑی زندان چھ بابا بابا کر کے رون دی یہ کاؤن ہے کمینے دا سپاہی جائیں دا نام تاریخ اللہ تاہر لکھے ہوئے کے آدھا جانی آکھی دے سامنے جائیں دا پیو تیرا زربان علکو سو بنجے ان رومن دا آکھ کی نہیں کمینے دا کوئی طریقہ ہوئے جو بچی چوب کر جاوے آدھا بابے دا سار بیچا وطن روسی ظالم آدھا پیو دا سار بھیجا وطن روسی تا ہے را دا پیون ملن دے بعد ہو سی تا روسی پیون ملن دے بعد ہو سی تا روسی سار چوایا آج گین وان زندان دے دارتے سپاہی سار چایا زندان دے دارتے جنابے سجا دے ہتھا دے پیو دا کٹے ہوئے سارا ہے آج ان کے دی پیون بھینڈ ملا جنابے سجادہ دے بابا انہوں دا ستے ملن دے بعد محسومہ قرآن ہے میں آدھا رہا دے عجیب قسمہ تاہی دی تے پیو دی کربلا دے میدانے چھ دی پیونو ملن آئی تا پیو دی موک گئی شام دے زندانے چھ پیو دی نو ملن آیا تا دی دی موک گئی جنابے سجاد پیودہ سار چایا اتھا ہے جتھا محسومہ مٹی تے ستی پی نیازے حسین بھائی جتھا محسومہ مٹی تے ستی پی آئی سار میرے سینے تے راک نیازے حسین مسائبے یار بے توجہ نہ کریں ممبر دے وارس تشریف فرما زیادہ دیر نہیں بہانا چاہتا ممبر آپ نے واجب اللہ ترام دے حوالے کرنا چاہتا سجاد میرے پیودہ سار میرے سینے تے راک جنابے سجاد پیودہ کٹے ہوئے سار بھیندے سینے تے رکھے وکھیا ہے میرے آلے پاسے گل رومانہ لی ہوئے تو روئے آئے 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 لی ہوئے تاہائے کرے آئے جماعتم آئے جنابے سجاد پیودہ سار بیندے سینے تے رکھے مصومہ بلا تشبیح ایک بائیں جو لائیے بائیں جو لائیے وین کر کیا دیے بابا ٹیم ٹیم دیگا لے کدائیں تو سمیندہ میں آج میں سماما وے بابا ادھار لہا لے دیدہ سینہ حاضرہی صدقیوں میں بے صدقیوں میں کوشش کریں حسین بادشاہ دے لاب حلین مصومہ سامگئی کر نارو نی کر جدا پیودہ حسین بادشاہ فرمایا مصومہ میں تنی شمر دیا تیرہ ضربہ سنائے مصومہ میں تنی شن سنائے نا تو شاہ میں غریبا دا حال سنائے سکینہ پھوپیاں دا کیا حال ہے جدا پیودہ رہے چار واریا کھسنا سکینہ 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 پھوپیاں دا کیا حال ہے پیودہ سار مٹی ترک کھاس ماتم کار کیا دیے بابا کیا دا ساما بینہ رول گیا نبابا دیوے تیرے رول گئی آئے نا بل گئے میرا میں چھوٹی کیتر ہل گئے بینہ رول گیا نبابا دیوے تیرے رول گئے دیوانی نصیب ہوئی گئی سوڑا سار دا ماتم پہ کر دا ہے لیے دنیا توارے ترازی آوے ترائے وین ہین مصومہ دے عربی دے ہر ذاکر ہر مولوی کی تین پہلے دو وین نہیں آخر وین کرنا چاہنا منو انترجمہ کرنا چاہنا مصومہ دیے بابا اللہ دنائی ایک لازہ اکھا کھول کے دیکھ میرا حال کیا ہے حسین بادشاہ فرمایا مصومہ سنو دا پیان حال سنو آجی نا بابا بیند زینب دی لٹی چادر دواستہی بابا ایک لازہ اکھا کھول میرا رہے کسی ماسومہ وین کر کیا دی پیئے وال ہو گئے سفید انج میں بابا روئی آئے چار سال دیو مرد وچ ضعیف ہوئی آئے ماتم سوڑا لگ دائے ماتم سوڑا لگ دائے انج میں بابا روئی آئے کوئی پتہ نہیں زندگی دالا جانے کہیں دی آخری مکان ہوئے شاہ مالی جو آئیے راج کے پرسہ تو دے بھی یہ نا بھائی ماں بھی مانکے بزرگو وین ہو کرنا چاہتا جیسے مول کے چھ مجل سامو کیا کوئی وکھری مور لائیے شام دی ملکہ ہی نا وین تے شام دے زندہ آنے چھ جنابے سجاد یہ بین دنیا تو ٹور گئی جنابے سجاد آسے پاسے دیتھا نظر آیا کوئی نا جی میں پانچ سال دا پتر کھڑا ہی نا پاسے نال جنابے باکر دے پاسے جنابے سجاد دیتھا ہے وین کر کے دے پہن میری بین دمیات چواب آکر جاندہ سار دکھ یا سینوں ہاتھ نہ مارے دمیات چواب آکر ہاتھ کڑی یا دے اُتھ چاوا میں ہاتھ کڑی یا دے اُتھ چاوا میں اوہے دری ہوئی شمار دے چھڑے کار دی اوہے دری ماتب کرنا دے ایکو سینے دے نال لائوا نائی بھائی نائی جی میں تیرے تیہت آئے ہوں جو بین کرنا تو بین زھونا ما شام دے زندہ آنے چو بین دا مئی چاکے ٹور پے جنابے سجاد چاندہ سامیہ عورتہ آگئی ہیں سجاد کہیں دا مئیت ہے جنابے سجاد فرمایا میری بین دا مئیت ہے شام دے زندہ آنے چور گئی ہے کھٹی کھٹائی قبر ملینے غریبہ لے قبرستان بین دا مئیت چاکے بیٹھن پر دفن نہیں کریں دے چاندہ سامیہ عورتہ آگئی ہیں سجاد معصوم جناز ہے وقت لنگ دا وین دا بین دا مئیت دفن کر رات واضح پی با کر دے بابے دی روکے دن کی میں دفن کرا چاندہ سامیہ عورتہ آگئی ہیں سجاد معصوم جناز ہے سامیہ عورتہ آگئی ہیں سجاد معصوم جناز ہے